موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی و اتوبو الیه ناظرین محترم میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے انوان سے گفتگو کر رہا ہوں آج کی ہماری گفتگو شرک کے حوالے سے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اکثر و بیشتر افراد ملوث نظر آتے ہیں شرک کیا ہے کس وجہ سے انسان شرک کرتا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے شرک کی اگر تعریف دیکھی جائے تو ہمیں یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے لئے اللہ نے اس کائنات کو جو سجایا ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یا نبیوں کو بھیجنے کا مقصد جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ رَسُولًا اللہ نے خود مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے تمام نبیوں کو ہر امت میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور تاغوت اور باغی لوگوں کی عبادت سے لوگوں کو دور رکھیں خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی تاغی اور باغی لوگوں کی عبادت سے روکیں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اللہ تو بہت کرتے ہیں ہم دیکھ لیجئے گا مگر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جتنے لائلہ ہیں یعنی جتنے بھی بناوٹی خدا ہیں پہلے انہیں ختم کرنا ہے ان سے دوری اختیار کرنی ہے تب اللہ اللہ کرنا پڑے گا آج ظاہری طور پر بڑے بڑے مسلمان ملک آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کو ہر روز کلمہ پڑتے ہوئے نظر آئیں گے مگر جب ان کے کردار میں دیکھئے تو وہ جتنے بھی اور بناوٹی خدا ہیں اس کے سامنے انہیں جھکتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے ایک طرف تو اللہ کو مانا ہے مگر دوسری طرف تمام دوسرے خداوں کو ٹھکڑایا نہیں ہے اور یہی کمال ہے اللہ نے انسان کو بھیجا نبیوں کو بھیجا سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت وہ عقلی اور منتقی اور فطری ہے اس لئے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں رزق دیتا ہے وہ تمہیں موت دیتا ہے وہ تمہیں حیات دیتا ہے یہ ساری دلیلیں ہیں اللہ کی عبادت کے لئے تو اب ان کے عبادت کیوں کرو گے جو نہ تمہیں پیدا کرتا ہے جو نہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ تمہیں موت دیتا ہے نہ حیات دیتا ہے یاد رہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے سامنے جھکتے ہیں چاہے شخصیت کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر تو یہ سب وہ ہیں جن کو خدا نے کچھ دیا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم انسانوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اس کے سامنے جھکتے جس نے سارے لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازا ہے اسی لئے دنیا کا سب سے بڑا جرم قرآن کے اعتبار سے ایسا جرم جس کی کوئی بخشش نہیں وہ شرک ہے قرآن میں سورہ نیسا کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرتا ہے یعنی اس کے برابر میں کسی کو شریک بناتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے اللہ اس کے علاوہ دوسرے تمام چیزوں کو بخش سکتا ہے مگر شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی کہیں بخشش نہیں ہے کوئی بخشش نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ شرک کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے دے خدا رہا ہے رزق وہ دے رہا ہے موت وہ دے رہا ہے حیات وہ دے رہا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے اسے سب کچھ کہیں کہ جس کے پاس خود اپنا کچھ نہ ہو یہ عجیب بات ہے یعنی صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ شرک کی وجہ کیا ہے کیوں انسان شرک کرتا ہے شرک کی وجہ انسان اپنے آپ کو سب سے اونچا دکھانے کی وجہ سے شرک کرتا ہے قرآن کی آیت قرآن میں اللہ نے ذکر کہ اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بَغَيْرِ سُلْطَانِنْ اَتَاهُمْ اِنَّ فِي سُدُورِهِمْ الْأَكْبَرِ اگر غور و فکر کیا جائے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو ہماری آیتِ الٰہی یعنی اللہ کی نشانیوں میں جو جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو ہماری طرف سے گیا ہو مگر جب غور و فکر کیا جائے تو ان کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور جب سب سے بڑا سمجھتے ہیں تو پھر وہ شرک کر بیٹھتے ہیں اسی لیے ہمارے سماج میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہی ایک اینگل عجیب چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہو بیعہ ہو مجلس ہو ماتم ہو کچھ ہم ایک چیز نیا کرنا چاہتے ہیں کیوں نیا کرنا چاہتے ہو جب سارے لوگوں کا ماتم ایک جیسا ہوگا تو سارے لوگوں کو حسین دیکھ رہے ہیں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں ایک ایک کام کیا جائے بس الگ دکھ کیا ہے اسی لیے آپ بہت سے شعورہ کو دیکھیں گے وہ شرک کی حد تک اسی لیے پہنچتے ہیں کہ انہیں یہ محسوس ہوگا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا مفہوم پیش کروں کہ جس میں سب کو نیاپن لگے یاد رہے بندے کو خدا نہیں بنانا ہے آج ہر طرف ایک شاعر کی بھیڑ چل رہی ہے کہ لوگ علی کو خدا بنا رہے ہیں اللہ اکبر علی فخر یہ کرے کفا بی فخرن خدایہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور مجھے اس بات پہ بہت ناز ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور مجھے اس بات پہ بہت ناز ہے کہ تم میرا خدا ہے علی اپنی پوری زندگی میں بندگی کو ثابت کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں کہ معاشرے میں الگ دیکھ کے آئیں علی کو خدا بنانے کے چکر میں لگیں یاد رہے ہیں یہ شرک ہے ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پر بیٹھ کے سننا بھی سہی نہیں ہے اور ان لوگوں سے عقیدہ بھی نہ لیجئے جو شرک کی طرف آپ کو دعوت دیں شرک کے دوسری وجہ ہے انسان خواہش نفسانی کی جیسے ہی اتبا اور پہروی کرتا ہے فوراں وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے اس لئے قرآن نے کہا لَا تَتَّبِ الْحَوَا فَيُزِلُّكَ عَنْ سَبِيلَلَ تو مہرگز اپنی خواہشاتِ نفسانی کی پیروی نہ کرو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیا جائے گا اور آج دیکھ لیجئے ہر طرف اپنی خواہش کی ایک لوگ بھرمار لگائیں آپ بہت سی جگہ پہ یہ دیکھا جائے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے اس پہ بات نہیں ہوتی میرا دل کیا چاہتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کتنا اچھا ہوتا کہ ہم خدا کو سامنے رکھ کے کاموں کو انجام دیتے تو غیانی اور سرکشی کی بنیاد پر انسان شرک کرتا ہے اور شرک ایک ایسا جرم ہے جس کو بخشش جس کے لیے نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا یہ حسان کام نہیں ہے اور وہ جو خود بندہ ہو جو محتاج ہو حالانکہ اللہ سمد ہے جو بینیاز ہے بندہ وہ ہے انتم فقراء الاللہ تم اللہ کی طرف فقیرو اے لوگو تم فقیرو اللہ کی طرف شرک سب سے بڑی بیماری کا نام ہے اور جب انسان ہر طرف سے اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ظلم اڑھاتا ہے پھر وہ خود خدا بن بیٹھتا ہے اور ایک دن فرعون کی طرح دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اب اس زمین کا میں خدا ہوں اور میں ہی زمین کا سب سے بڑا ہوں جب انسان کے اندر شرک آتا ہے تو اس کے بعد انسان خدا بھی بننے کی کوشش کرتا ہے اب رہا اس کا علاج کیا ہے علاج علاج سیدھا سا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ ہم دوسروں کے سامنے کیوں جھکیں اس لیے کہ وہ انہی چیزوں کا محتاج ہے جس چیزوں کا میں محتاج ہوں تو ہم کیوں نہیں اس کے سامنے جھکیں کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اگر ہمارا ایمان عقیدہ خدا کے حوالے سے مضبوط ہو جائے جو خدا دلیل دی اس لیے اس کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے اس کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں حیات دی ہے اس لیے اس کی عبادت کرو کہ وہی تمہیں موت دیتا ہے وہی تمہیں شفاہ دیتا ہے وہی تمہیں مریض کرتا ہے جب یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود خود بخود شرک ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا شرک یعنی جھکنا طاقت کے سامنے اور اگر ہم غور فکر کریں دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہو طاقتور جس اعتبار سے بھی دیکھیں وہ ایک نہ ایک دن وہ طاقت ختم ہو گئی وہ دولت ختم ہو گئی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو ہم کیوں نہیں ایسے کے سامنے جھکیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ خدا ہے جو ازل سے ہے اور ابتک رہے گا خدا سے یہی دعا ہے خدا یا ہمیں اس بڑی بیماری یعنی شرک سے تمام مسلمانوں کو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین ہماری یا رب العالمین ہے موسیقی